بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈن ایکسرسائز 2.7 کا کوسٹن نمبر 4 ہے کوسٹن 1 اور 2 اور 3 آپ لے لسے جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کہہ رہے ہیں دو نمبر ہیں ان دونوں نمبر کا سم کیا ہے 11 ہے اور انہی دو نمبر کا سکیر جو ہے وہ کس کی اکل ہے 65 ہیں آپ نے وہ دو نمبرز فائنڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے پہلے سب سے ہم دو نمبرز لے لیتے ہیں ہم نے فرس نمبر کو x کہہ دی اور سیکنڈ نمبر کو آپ نے y کہہ دیا آپ کی مرضی کوئی بھی بیریابل لے سکتے ہیں x y z زیادہ تر لیتے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں x اور y لے لیں x1 x2 بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے فرس نمبر x لے لیے سیکنڈ نمبر y لے لیے اب ہم اس فرس کنڈیشن پہ پہلے جائیں گے آپ کو کہہ رہے ہیں the sum of two numbers اب دو نمبرز ہم نے یہ لے لیے اب کہتے ہیں ان دونوں نمبرز کا sum مطلب ان دونوں کا sum کس کی ایکول ہے 11 کے تو ہم کیا کریں گے x plus y equals to 11 اس کو equation 1 کہہ دیں گے پھر کہتے ہیں and sum of their square انہی دو نمبرز کا جو square ہے وہ کس کی ایکول ہے 65 کا تو x square plus y square ان کا کیا کرنے ہے sum کرنے x square plus y square یہ کس کی ایکول ہے 65 کی ایکول ہے آپ کے پاس two equations بن گئے تو یہ آپ کے پاس اس سے جو پچھلی exercise آپ نے پڑھی ہے 2.6 تو اس میں آپ کے پاس اس طرح کی two equations تھی ان دو equations کو کس طرح solve کرتے ہیں تو آگے سارا آپ کے پاس وہی process ہے ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس two equations بن گئے ہم کیا کرتے ہیں first equation لیتے ہیں first equation میں سے آپ کی مرضی آپ x یا y کی value find کر دیں تو ہم نے کیا کیا x کی value find کر دی اب یہ plus y تھا دوسری سیٹ جا کے کیا ہو جائے گا minus y ہو جائے گا آپ کے پاس تین equations بن گئے اب یہ جو equation 3 ہے دیکھیں first equation ہم نے لی اس سے equation 3 آئی اس equation 3 کو آپ نے کس میں put کرنا ہے equation 2 میں put کر دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے کس میں put کرنا ہے equation 2 میں مطلب اس x کی جگہ آپ نے 11 plus y put کرنا ہے x کی جگہ 11 plus y minus y whole square plus y square اور 65 ویسے یہاں جائے گا 11 کا square 121 y آپ کے پاس اسی طرح a square مطلب یہ آپ کے پاس یوں فارمولہ open ہوئے 11 a کا square plus b square minus 2 a آپ کے پاس کیا ہے 11 اور b آپ کے پاس کیا ہے y ہے ٹھیک ہے آپ نے یوں فارمولہ open کی ہے 11 کا square 121 plus y square ویسے 2 کو 11 سے multiply کے 22 y اور یہ y square بھی ویسے اور 65 بھی ویسے ہی آ جائے گا اب آپ نے یہ y square اور y square کتنا ہو جائے گا 2 y square اس کو بھی ویسے ہی رکھیں یہ plus ہے تو اس side پہ آکے minus ہو جائے گا اس کو simplify کر دیں ان کو اور ان کو 121 کو minus 65 کریں گے تو 56 آ جائے گا تو اب یہ دیکھیں 2 22 اور 56 تو آپ کے پاس 2 کے table میں آتے ہیں 2 کے table سے اس کو ہم نے common لے لیے 2 common لے لیے 2 11s are 22 اس کو آپ 56 کو 2 پہ divide کر دیں 2 2 1 is 2 2 2 times 4 اور 2 8s are 16 تو آپ کے پاس 28 آ جائے گا 2 یہاں پر multiply رہے دوسری side جا کے divide ہو کے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنی ہے mid time break کرنی ہے first اور last والے کو multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا 28 y square mid میں دو ایسی value لیکن یہ multiply کرنے سے 28 y square آئے add یا separate کرنے سے 11 آئے تو 7 کو 4 سے multiply کریں گے کہ آ جائے گا 28 y square اور 7 y کو minus 4 y کریں گے تو minus 11 y آ جائے گا minus minus plus 7 کو 4 میں add کریں گے تو 11 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ان دونوں میں سے first 2 میں سے common لیں second 2 میں سے common لیں y کو common y minus 8 وہاں سے minus 4 کو common y minus 7 تو آپ 4 آ جائے گا دونوں کو equal to 0 لیں تو آپ کے پاس y کی values آ جائے گی آپ کے پاس y کی value 7 آ جائے گی اور دوسرے y کی value آپ کے پاس 4 آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کے پاس 2 y کی values آ گئی ان 2 values کو equation 3 میں put کرنے ٹھیک ہے ہم نے equation 1 سے equation 3 بنائی اس equation 3 کو equation 2 میں put کر اور simplify کیا تو آپ کے پاس y کی values آ گئی اب یہ جو y کی values ہے اس کو آپ نے equation 3 میں put کرنے ٹھیک ہے تو equation 3 میں جب ہم put کریں گے تو ہم نے یہ پہلے equation 3 لکھتی ہے y کی جگہ 7 اور y کی جگہ 4 پٹ کر دی simplify کیا x کی value 4 آئی ہے اور y کی value آپ کے پاس 7 آگئے ٹھیک ہے تو اب آپ کو question میں بولا گیا تھا کہ آپ نے find the numbers آپ نے جو numbers آپ نے x اور y لیا تھا start میں یہ دیکھیں let جو آپ نے کیا تھا x اور y یہ two numbers آپ find کرنے تو آپ دیکھ سکتے